ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم سن کے فلان علاقے میں گئے تھے لوگوں کو کلمہ نماز بھی نہیں آتا تھا غسل کے فرائض بھی نہیں پتا تھے اور نماز بھی نہیں آتی تھی ہم ان کو اتنے دن تک کلمہ ہی یاد کراتے رہے ہیں غسل کے فرائض بڑی مشکل سے یاد کرتے ہیں اب ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا وقت جو ہے نا اس میں تقریباً ضائع ہو ویسے تو اللہ کے راستے میں ضائع نہیں ہوتا قیمتی بنتا ہے لیکن بات چونکہ ہدایات غور سے نہیں سنی تھی اس لیے جو ہے نا وہ کام صحیح نہیں ہو اس لیے کہ حضرت جی فرماتے تھے کہ نئے سے نئے آدمی کو سب سے پہلے دعوت سکھانی نئے آدمی جس کو کلمہ نماز بھی نہیں آتا اس کو سب سے پہلے دعوت سکھانی کلمہ سکھانے سے پہلے دعوت سکھانی کیوں اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی استعداد کے بغیر سکھاؤ گے تو وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے ماں ماحول تو ہے نہیں خالی کلمہ سکھایا غسل کے فرائض سکھائے آپ کے آنے کے بعد وہ اگلی جماعت جانے تک اگلے سال جماعت جائے گی پھر پہلے جیسا ہو جائے اس کو دعوت سکھا دیتے چند جملے کامیابیاں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے دین کیا ہے اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ زندگی میں کیسے آئیں گے اس کے لیے محنت کی ضرورت اس کو پھر اپنے سامنے دعوت دینے والا بنا دیتے تو اب اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو گیا دعوت یاد کرانے کے بعد اس کو دعی بنانے کے بعد اگلا قدم ہم نے اس کو کلمہ نماز ہی سکھانا ہے یہ تو بنیادیں ہیں لیکن اگر دعوت نہیں سکھائی تو وہ پھر اگر دعوت سکھا دی تو اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو جائے گا اب اگر ہم اس کو کلمہ نماز نہ بھی سکھا سکے وقت تھوڑا تھا ہم آگے چلے گئے تشکیل میں وہ پیچھے پھر پھر کے سیکھے گا چھوڑ نہیں سکتا شاہ فیصل نے انہوں نے فرانس والوں کو کہا ہم یہاں ایک مسجد بنا دیں کہ یہ تو پھر ہم تمہارے ہاں پھر مندر بنائیں گے مکہ میں انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اور اس نے کہا یہاں مسجد بھی نہیں بن سکتا بادشاہ ہو کے نہیں بنا سکتا وزرگوں نے جماعتیں بھیجی وہاں والوں کو تبلیغ میں لگایا ایک ایک نوجوان پر محنت کی ان کو اللہ کے راستے میں نکالا اب وہاں پانچ ہزار مسجدیں وہ خود بنائیں گے ہمارے ذمہ نہیں ہیں وہ خود امام لائیں گے خود سارا کچھ کریں گے مدرسے بھی بنائیں گے ان کی ذمہ داری ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں حکومت والے ان کو سیری کے لیے کھانا دیتے ہیں وہ خود کریں گے ان کی ذمہ داری ہے وہ تو خود کریں گے اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو گیا استعداد پیدا ہو گئی اما عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ شراب مکہ میں حرام ہوتی تو کوئی نہ چھوڑتا شروع میں شراب حرام ہو جاتی تو کوئی نہ چھوڑتا وہ تو گھٹی میں اتری ہوئی تھی لیکن جب ایمان کی محنت کی ہے اور ایمان اندر میں بنا ہے تو اب جو حکم آیا ہے شراب چھوڑ دو تو سو فیصد نے چھوڑ دی اس زمانے میں بھی لوگوں نے کوشش کی امریکہ والوں نے ایک دفعہ بہت کوشش کی بہت سال پہلے کی بات ہے کہ اس سے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں بڑے اعلانات کیے بڑے اشتہار لگائے کہ جو ایک دفعہ پیے گا جیل میں ڈالیں گے تین دفعہ پکڑا گیا اس کو قتل کرنے گا یہ کریں گے وہ کریں گے بہت زور لگایا پھر انہوں نے کہا اب تحقیق کرو پتہ چلا پہلے سے دھگنی ہو گئی اس دن کے بعد سے انہوں نے کہا ان کو کرنے لو یہ ہمارے بس میں نہیں روکنا روکنا تو وہ تھا جو حضور نے کیا ایمان دعوت پر جب ڈالا اب وہ سو فیصد چھوڑنے کے لئے تیار ہیں جو حکم بھی آتا تھا کہ اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں آپ کے حکم پر جان دینے کے لئے بھی تیار ہیں پردے کا حکم آ گیا اب رات کے وقت حکم آیا ایک عورت کو پتہ نہیں تھا وہ مسجد میں سب نے کہا تم بغیر پردے کے اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا خامن کو پیغام بھیجا کے بڑی چادر لے کر آجو وہ ڈھونڈ کر لے گیا اس نے کہا تم گھر میں آ کر لے لے تھی وہ کہا نہیں جب حکم پتہ چل گیا تو اب ایک قدم بھی بغیر پردے کے نہیں رکھ ایمان بن گیا ہے تو پردہ کرنا آسان ہے ایمان بن گیا ہے تو وہ مشکوک بھی نہیں کھا سکتا حرام کیسے کھائے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کو ان کے غلام نے کھانا لا کر دیا کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا ایک رقمہ کھایا تو اس نے کہا آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو آج پوچھا نہیں جلدی بتاؤ انکہ میں نے زمانے جہلیت میں ایک آدمی پر ایک بیمار تھا وہاں پہ منتر پڑا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے آئندہ تمہیں کچھ ہمارے پاس ہوگا تو دیں گے آج میں وہاں سے گزرا تو ان لوگوں کی شادی تھی انہوں نے اپنی شادی کا کھانا دے دی وہ کوئی حرام نہیں تھا لیکن مشکوک تھا انہوں نے کہا تم نے تو مجھے مار ہی دیا اب قیہ کریں تو قیہ کیسے ہو کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ایک لکمے سے پھر وہ لوگوں نے کہا پانی پیجئے پھر قیہ کی پھر پانی پیہ کی حتیٰ کہ وہ لکمہ نکال دیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک لکمے کے لئے اتنی تکلیف برداشت کی کہ اللہ کی قسم یہ لکمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو میں اس کو پھر بھی نکال کر چھوڑ جیسے کسی کو کہیں کہ یہ اپریشن تو تمہارا کریں گے لیکن اس اپریشن کے ساتھ موت یقینی ہے وہ کہے گا نہیں موت تو وہ کہہ رہے ہیں اگر اس لکمے کے ساتھ میری جان بھی نکل جاتی تو میں جان نکالنے کے ساتھ بھی اس لکمے کو نکال دیتا مشکوک چیز میرے پیٹ میں کیسے رہنے ایمان ہوتا ہے تو پھر رشوت نہیں لے سکتا وہ ایک نوجوان نے چار مہینے لگائے اس کی گھر گیا تو اس کے باپ نے کہا کہ تم نے تو داڑی رہتی شادی ہونے والی چچا کی بیٹی سے اس کو تو داڑی پسند ہی نہیں وہ کٹنی پڑے گی اس نے کہے تو میرے چچا کی بیٹی ہے اگر بادشاہ کی بیٹی بھی یہ کہے کہ ایک بال اس داڑی کا کٹ دوں تو وہ شادی کرے گی تو اللہ کی قسم ایک بال بھی نہیں کٹوں اس کو انکار کر دو چچا کی بیٹی نہیں چاہیے جو اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ کا وعدہ اس سے اچھی اس کو دیں اس سے زیادہ خوبصورت اس سے زیادہ صلاحیتوں اور لائف انشورنس میں ایک نوجوان کام کرتا تھا اس کو بتایا کہ یہ حرام ہیں وہ مفتی صاحب کے پاس آیا کہ لوگ کہتے ہیں حرام ہیں میں نے تو یہی چھ سال کا کورس کیا انگلینڈ میں اور یہاں لاکھوں کی نوکری ہے لوگ کہتے ہیں حرام ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں ہے تو حرام ان کا آپ نے کیا اللہ نے کیا کہا اللہ نے کیا تو اس نے کہا پھر میرا اللہ مجھے اس دفتر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھے گا ہر مہینے لاکھوں ملتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ نے منع کیا ہے بات ختم ہو ایمان ہوا نہیں یہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم آیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا پورا کر دیا ساتھ بی بی کو جنگل میں چھوڑا ہو بیٹے کو زبا کر کے آؤ آپ کا میرے اوپر احسان ہے اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے میری کامیابی اور عزت کے لیے یہی کافی ہے میں حکم پورا کروں گا آپ کا قرب نصیب ہو جائے گا یہی میرے دل کی تمنا ہے زبا کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کیوں زبا کر دوں ایک دفعہ بھی نہیں ایمان والا کیوں نہیں کہہ سکتا اللہ کا حکم ہے بس کمزور ایمان ایمان کمزور ہوگا تو پھر کہے گا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن حالات نہیں اللہ کا حکم تو ہے لیکن برادری اللہ کا حکم تو ہے لیکن لیکن ایمان نہیں ہے ایمان ہوگا تو کہے گا اللہ کا حکم ہے بات ختم ہوگی نوکری قرمان کر سکتا ہوں اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتا روزی تو اللہ نے دینی ہے افسر کے ہاتھ میں نہیں ہے روزی تو اللہ دیتے ہیں اللہ کا حکم پورا کروں گا نوکری تو کیا ہے اللہ کے حکم پر میری جان بھی قربان ہے اس لیے اب ایمان وہ ایمان کے لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ایمان تو دل میں ہوتا ہے اس کے لیے تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں جتنا اوروں پر محنت کریں گے اپنا ایمان چوٹیوں تک پہنچے دعوت سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے